بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس جانا چاہتے ہیں یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ملا اس حق تو کیا ملنا تھا کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا گیا چھوٹے وعدے کیے گئے پھر دھانلی شدہ الیکشن کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا گیا اسی طرح کا ایک الیکشن تیس سال پہلے ہوا اس الیکشن کے اندر جب دھانلی کی گئی تو کشمیر کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے ان کو وہاں قتل عام کی گئی اس ازادی کی تحریک میں آج تک تقریباً ایک لاکھ کشمیری شہید ہو جو گئے بجائے دنیا اس کا نوٹس لیتی یا ہندوستان کی کہ لوگ اس کا نوٹس لیتے ان کی پلٹیکل پارٹیز نرندر موڈی نے جب دوسری دفعہ الیکشن جیتا تو پانچ اگست کو جس طرح ہم سب جانتے ہیں انہوں نے کشمیر کے اوپر کرفیو لگا دیا اور کرفیو لگا کے سارے ان کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دی اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اصل میں حالات کیا ہیں خبریں تھوڑی سے نکلتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں کشمیر کے لوگوں کے پر کیا گزر رہی ہے نرندر موڈی نے جب یہ قدم اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اب کشمیر کے لوگوں کو یہ کتنا نرندر موڈی کی جو خوشحالی کا جو جو انہوں نے منترہ دیا ہوا تھا وہ ان کو کتنا پسند آیا ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے جمہور کشمیر میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے بوئی کارٹ کیا کنٹرول لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوئی ہے اس میں بھی بی جے پی بری طرح پٹ گئی ہے اور اگر نرندر موڈی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی انہوں نے جو خوشحالی کا پیکج دیا یا کشمیریوں کے خوشحالی کے لیے ان کو جانوروں کی طرح اندر بند کر دیا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی لوگوں کی یہ پسان ہے تو ریفرینڈم کروا دیں اور پتہ چل دے گا کہ کشمیر کے لوگ کدھر کھڑے ہیں آج کا میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے چاروں صوبے ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندو مسیح برادری سکھ جتنے ہمارے بوڑے بزرگ بچے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں نے خود بڑے بڑے لیڈرز جو کہ مغربی لیڈرز پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے برطانیہ کا پرائم منسٹر فرانس کے پریزیڈنٹ جرمنی کے چانسلر جس جس سے میں ملا ہوں میں نے سب کو بتایا کہ کشمیر میں کشمیروں کے اوپر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے آج سب کو پتا چل گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو میں نے تقریر کی اس سے سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے کشمیر میں اور میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح یہ پاکستان آپ کی ہر فورم کے اوپر آپ کی سپورٹ کرے گا میں جو آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا میں یہ بیان سنتا ہوں کئی ازاد کشمیر میں نام نہیں لوگوں لوگ بات کرتے ہیں یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں یا ہمیں ہتھیار اٹھانے اٹھانے چاہیے بڑی غور سے میری بات سنجھے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان چاہتا ہے ہندوستان نے جو ناؤں لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر دہشت پھلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح دباؤ فوج سے کہ وہ جو اپنی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں جو کہ یونائیٹڈ نیشن سے ان کو حق دیا ہوئے وہ بھول جائیں ان کا مقصد یہ ہے اور جو بھی کوئی یہاں سے ایکشن کروائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود ہی جس طرح پلواما میں ہوا کشمیری ایک نوجوان نے خودکش حملہ کیا پاکستان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھرا کے پاکستان پر حملہ کر دیا نرندر موڈی کی حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھرائیں اور یہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ اصل میں یہ جو کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی یہ قتل عام کر رہے ہیں یہ دنیا کی نظر ادھر سے اٹھے اور پاکستان کے اوپر ساری نظر پڑھے اور یہ کہیں کہ جی یہ اصل میں پاکستان کی دہشت گردی کی وجہ سے یہ ناؤں لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے ایک وہ اور دوسرا انہوں نے اس کا بھانہ استعمال کر کے کشمیر کے لوگوں کے پر ظلم کرنا ہے اور ان کو کرش کرنا ہے اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پلٹیکل تحریک ہے ہم نے کشمیر کی اخلاقی طور پر مدد کرنی ہے سفارتی طور پر مدد کرنی ہے ہم نے ان کی پلٹیکل مدد کرنی ہے اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جو آپ کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا میں آج کشمیر کے لوگوں کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر تو میں آپ کا ہوں ہی اور آپ کا آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کا میں سفیر بنوں گا لیکن میں آپ کا ترجمان بھی بنوں گا میں آپ کا وکیل بھی بنوں گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے جو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے آپ کو حق دیا تھا the right to self determination کہ آپ کے آپ کا حق تھا آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا مستقبل چاہتے ہیں جب تک وہ آپ کو حق نہیں ملے گا میں آپ کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا دنیا میں جا کے بھی پاکستان میں بھی اور پھر سے میں آپ کو یقین دلان جاتا ہوں سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے